دیکھیں آپ نے سو دن کا ذکر کیا میں تو کہتا ہوں کہ سو دن کی پرفارمس بہت اچھی حکومت نے ایک پمفلٹ جاری کیا اور اس میں انہوں نے بکلٹ جاری کی میں دیکھ رہا تھا بے شمار انہوں نے ترتالیس منصوبوں کا آغاز کر دیا فلا فلا بڑے لانات کر دیئے بڑے بڑے دعوے خوبصورت پھول بٹے لگا کے بڑا زبردست انہوں نے کتاب تیار کی ہوئی ہے اچھی بات ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سو دن میں انہوں نے پنجاب کی صورتحال اور دھانچے کو تبدیل کر دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یہاں پر لہور میں ہوتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے بھائی نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہیں وہ مالر ٹاؤن سے نکلیں یادگاہ لوہاری اندرون لوہور بھاٹی گیٹ یہاں پر وزر کر کے دیکھیں کیا عوام ان کو پھول جو ہے وہ پہناتی ہیں پھولوں کے ہر عوام ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے گی کہ وہی حالات اس سے زیادہ بھر گئے ہیں تو جا کر اپنی قسمت ازمائی کریں حالات ان کو انتازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک بہتر ہیں اور پھر دوسرا ان کے دور میں گندم سکینڈل کسانوں کو روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا انہی کے دور میں سرکوں پر ہم نے ڈاکٹرز بھی دیکھے وہ کون بھول سکتا ہے ہوسپیٹرز میں آج ہم دیکھتے ہیں دریاد فری نہیں ملی بے شمار ہوسپیٹرز ایسے ہیں کہیں پر دوائی ملتی ہے کہیں پر نہیں ملتی مریض رول کر رہے گے پریشان ہیں ہوسپیٹرز میں جا کے دیکھتے ہیں تو اندر بڑے حالات ہیں ڈاکٹر مریضوں کی بات نہیں سنتے اور یہ تقریبا سو دن کے اندر بے شمار بڑے بڑے ہم نے دیکھے کہ ہیلتھ کے والے سے بڑے بڑے پروجیکٹ کا آغاز کا دیا گیا اور پھر حد کے عزت بل اس یہ حکومت رہ کر آئی بلکل اس کو بھی بات کریں گے بلکل حسن صاحب اور یہ بل ایک طرف کہ بغیر کسی سے مشاورت کیے بغیر کسی سے کنسلٹینسی جو ہے وہ مشورہ کیے مطلقہ سٹیک آرڈر سے ایک قانون نافذ کل دیا اتنی جلد بازی میں اتنے دونے کام چی کے حسن صاحب اس پر